بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لمپی سکین ڈیزیز کے زخموں کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے لمپی سکین ڈیزیز نے اس ٹیم پاکستان میں چاروں صبحوں میں بہت زیادہ طبعی پھیلا چکی ہے اور یہ ایک وباق کی طور کے اوپر سامنے آ چکی ہے لمپی سکین ڈیزیز کی علامات میں سے سب سے جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر نیڈیوز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں نیڈیوز کو ہم اپنی عام زبان میں گلٹیاں بھی کہتے ہیں یا پھر دانے کہتے ہیں یا پھر پھوڑے کہتے ہیں اب یہ نیڈیوز یا گلٹیاں جب پھٹتی ہیں تو یہ زخم چھوڑ جاتی ہیں یہ زخم جو ہیں یہ اتنے پینفل ہوتے ہیں جانور کو اس سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جانور جو ہے وہ آففیڈ ہو جاتا ہے جانور جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو جانور کو ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی اوئنٹمنٹ ایک ایسا مرہم بتاؤں گی جو کہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس اوئنٹمنٹ کو میں نے خود ٹرائل کروایا اور اس کے بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹ ملے ہیں ریزلٹ اتنے فیوریبل تھے کہ جو زخم ہے وہ تو قریباً دو دن کے اندر ہی بھر گئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جن تین چیزوں کی ضرورت ہے ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے انجیکشن ریزومایسین 5% انجیکشن ریزومایسین چاہیے ہمیں سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے زنک کوکسائیڈ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے میکسیل میکسیل کا دوسرا نام مگنیشم سلفیٹ بھی ہے مگنیشم سلفیٹ اور زنک کوکسائیڈ یہ آپ کو دونوں چیزیں جو ہیں بہت سستی ہیومن میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی جبکہ انجیکشن ریزومایسین جو ہے وہ آپ کو ویٹنر سٹور سے ملے گا آئٹمنٹ بنانے کے لیے جو ریشو ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے 3 ریشو 2 ریشو 1 3 ریشو جو ہے وہ ہوگی انجیکشن ریزومایسین کی زنک اوکسائیڈ کی جو ریشو ہوگی وہ 2 ہوگی اور جبکہ مگنیشم سلفیٹ کی جو ریشو ہوگی وہ 1 ہوگی ان سارے چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جو مگنیشم سلفیٹ ہے یہ تھوڑے دانے دار پاؤڈر ہوگا اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے تو یہ بالکل آپ کو اسی طریقے سے کریم کی لک جو ہے یہ دے گا یہ اس کو آپ کریم بھی کہہ سکتے ہیں آئنٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو مرہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ مرہم جو ہے پہلے آپ نے زخم کو جو ہے وہ ڈیٹول والے پانی سے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دن میں دو دفعہ جو ہے ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام جو ہے وہ لگانا ہے انشاءاللہ تین دفعہ کے استعمال سے ہی آپ دیکھیں گے کہ جانور کو کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ مل چکا ہے اور تقریباً تین سے چار دن کے اندر زخم جو ہے وہ پوری طرح بھار جائیں گے تو آپ نے اس آئنٹمنٹ کو اس مرہم کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ نسخہ کس طریقے سے لگا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان سے